اسلام علیکم ایبریوان کیسے ہیں آپ سر ونٹر سیزن شروع ہو گیا ہے اور گازر کی ریسپی نہ بنے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج ہم بنانے والے ہیں گازر کا گجریلا تو چلیے اس مجدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کوکر لے لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے ایک بڑا چمچ گھی اور اسے اچھے سے اس طرح سے پھیلا لیں اور یہاں میں ڈال رہی ہوں دودھ ہاف لیٹر فل فیٹ ملک ہے یہ اور دودھ کو ڈال دیں دودھ کو ڈال کر کے اسے بوائل ہونے دیتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف میں نے یہاں لیا ہے لال لال گازر جو لمبے لمبے گازر ہیں یہاں تو مجھے یہی ملا اس کی جگہ پہ اگر آپ کو وہ اورنج والی گازر ملے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اسے میں نے اچھے سے چھیل کر کے اسے دھو کر ساف کر لیا ہے اور اس طرح سے اسے قدوکس کر لیں گے سارے گازر کو اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ قدوکس ہو چکا ہے اور بالکل اسی طرح سے گازر کو گھیسنا ہے دودھ بوائل ہونے کے لئے جب چڑھائیں تو بیچ بیچ میں ضرور چلاتے رہیں اور یہاں دودھ میں بوائل آ چکا ہے اور اب یہ گھیسے ہوئے گازر کو اس میں ملا دیں گے یاد رہے دودھ میں جب بوائل آ جائے تب ہی گازر ملانا ہے ورنہ دودھ پھٹ جائے گی گازر کو ڈال کر کے اسے اچھے طرح سے ملا دیں ملانے کے بعد کوکر کا ڈھکن لگانا ہے اور ایک سے دو وسل ہی لگانا ہے بس دو سیٹی ہی لگانے ہمیں اس سے زیادہ بالکل نہیں لگانا ہے اور یہ دیکھئے سیٹی کھلنے کے بعد میں نے یہاں پہ صرف ایک سیٹی لگایا ہے کیونکہ مجھے زیادہ گازر کو گلانا نہیں کیونکہ جب گجریلا بناتے ہیں تو اس میں وہ جو گازر کا جو ریشہ ہوتا ہے وہ موں میں آنا چاہیے تب ہی لگے گا کہ ہاں گجریلا کھا رہی ہیں گازر کا دودھ سکھ رہا ہے تب تک ہم دوسری طرف یہ ڈرائی فروٹس کو روست کر لیں گے اس کے لئے ایک چمچ گھی ڈالا میں نے اور وہاں پہ آٹھ سے دس کاجو آٹھ سے دس بادام اور آٹھ سے دس پستہ لیا ہے ہم نے اور اسے ہلکا سا روست کر لینا ہے گھی میں اور یہاں دودھ میں میں نے ملا دیا چینی ہاف کف چینی ڈالا میں نے اور روست کیے وے ڈرائی فروٹس ڈال دیے چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے ملانے کے بعد دیکھیں کتنا اچھا دانے دار سا یہ ہلوہ دکھ رہا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو الائچی کا پارڈر ڈال سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ الائچی کا پارڈر بلکل نہیں ڈالوں گی مجھے بلکل پلین ایسے ہی اس کا ٹیسٹ چاہیے اور یہاں پہ گیس کا فلیم بن کر دینا ہے گاجر کا حلوہ ہم لوگ بناتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے دودھ اس کو پورا سکھا دیتے ہیں اور گھی میں بھون کر کے بناتے ہیں بٹ گجریلا جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہے اور اگر آپ چاہیں تو دودھ ڈال کر کے اور بھی پتلی کر سکتے ہیں تو سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے تو فٹا فٹ سے گاجر لائیں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور سے کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھول کھاؤ کھلاو اور خوش رہو اللہ حافظ